اسلام علیکم ورڈ وائس ڈیجیٹل سے میں ہوں تارک جمال اور میرے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہے سینئر صافی محمد رحمان بھٹا صاحب طاقتور لوگ تو کیا یہاں پاکستان کے ادارے بھی بجلی کے ڈیفائٹر نکلے جس ادارے کو ہاتھ لگائیں کروڑوں اور عربوں روپے کا نا دہندہ ہے اس طرح بجلی کے تمام کمپنیوں کو کس طرح بے دردی سے لٹا گیا اور اس کا عوام پر کس طرح بوجھ ڈالا جا رہا ہے اس سب پر بات کریں گے ہم رحمان بھٹا صاحب سے بھٹا صاحب سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے ادارے بڑے بڑے جو ہیں وہ اربور پہ نکلے تو عام منتوں نے کسی سے کیا گھیلا طاقتوار لوگ ہی ہم سمجھ رہے تھے کہ وہ ڈیفائٹر ہیں یہاں ادارے سرکاری ادارے پھیلنی دے رہے یہ تھوڑا سا ناظرین کو وزارت بتائیں کہ کیا معاملہ ہے جی طارق جمال صاحب یہی تو دکھ کی بات ہے کہ اس ملک کو جس طرح لوٹا گیا وہ بیان سے باہر ہے طارق جمال صاحب آپ ابھی ایک ادارے کی بات کر رہے ہیں واپ ڈا کی بجلی کے ادارے کی بات کر رہے ہیں اس کی کمپنیوں کے حوالے سے ہم نے اٹھارہ ستمبر کو جو پروگرام کیا تھا اس وقت ہی بتا دیا تھا کہ آئس کو جو اسلام آباد الیکٹر سپلائی کمپنی ہیں اس میں اربوں روپے کے جو ہیں وہ نادہ ہندہ ادارے نکلیں اور اس وقت آپ نے بتایا تھا کہ اس کے بعد باری آئے گی لیس کو کی میپ کو کی کراچی الیکٹر سپلائی کمپنی کی جتنی بھی ڈسٹیبیشن کمپنیاں ہیں آپ دیکھیں گے کہ پرائیویٹ لوگوں نے تو جو اشرفہ نے لوٹا ہے اس ملک کو یہ ادارے جن اداروں نے کاروائی کرنی ہے جن اداروں نے ان چیزوں کو عوام کے لیے کچھ کرنا ہے وہ ادارے بھی سارے جو ہے تارک جمال صاحب ڈفارٹر نکلے ہیں اس وقت ہم نے بتایا تھا کہ اسلام آباد الیکٹر سپلائی جو کمپنی ہیں اس میں ڈفارٹر کون کون سے ادارے تھے ایف بی آر دفتر خارجہ پارلیمنٹ لاجل پجاب ہاؤس سندھ ہاؤس پارلیمنٹ خود خود تو مجھے آپ بتائیں کہ کیا اس ملک کا کیا بنے گا اور اس کے بعد آپ جو لیس کو نے کاروائی کی ہے اللہ ہر کی بتائیں اربور پہ اربور پہ اداروں نے جو ہے وہ نہ دھیندہ نکلے اربور پہ بتائیں بہر میں کون سے ادارے کے نہیں جی جی ہم بتاتے ہیں کہ لہور میں آپ اداروں کا سننے کہ کس طرح ان اداروں کے بجٹ اربوں خربوں میں ان کے بجٹ اور عوام سے کماء بھی رہے ہیں عمام سے کماء بھی رہے ہیں اور بجنی کے حوالے سے جس طرح ایسے نوٹا گیا جیسے اپنے پیوہ دادے کا بندہ کمائی نہیں روٹاتا کیونکہ وہ محنت نہیں کی ہوتی اسی طرح اس ملک کو اس طرح لوٹا گیا ہے یہ دیکھیں کہ آپ ان اداروں کا سنیں گے تو پریشان ہو جائیں گے نمبر ون آپ کو بتا رہے ہیں وہاں یہ شریف سا ادارہ لگتا ہے لڈی اے ٹاؤن مینسپل آثارٹی ایریگیشن اینڈ پاور محکمہ ریلوے لاہور رنگ روڈ آثارٹی دسٹک حکومت محکمہ سید محکمہ پولیس یہ دیکھیں محکمہ پولیس جن کو ساتھ لے کے انہوں نے ریکمریاں کرنی ہے وہ خود آہ اور ریلوے دیکھ لیں ریلوے نے اپنی تباہی تو کی ہی کی ہے ساتھ بجلی کی بھی تباہی کر دیا ہے قصور کی جو ہے وہ زیلی حکومت سروسیز آسپیٹل یہ ادارے سننے تارک جمال جو لیسکو کے اربوگن فارٹر ہیں آپ ایک تفتیم سے ہمیں بتائیں کہ بلاں ادارے نے کتنے پیسے دینے ہیں جی دیکھیں یہ واہ سا لاہور نے جو ہیں لیسکو کے نا دیندہ ہیں سات ارب ستا ست کروڑ اٹھانویں لاک اسی ہزار ایک سو انہتر پیر واسا نہ دیندہ ہے لاہور الیکٹر سپلائی کمپنی تو بھا یہ واسا کو حالانکہ اتنا لائٹس نہ ادارہ لیا جاتا ہے جس پہ یہ ہر کوئی چڑھ دوڑتا ہے تو وہ دیکھیں کتنا زلک اتنا بڑا بھیل اور وہ دے ہی نہیں رہا سات ارب سے اوپر اوپر اور ٹاؤن میوسپل میوسپل اتھارٹی ہے اس کے زمیں سن لیں تین ارب ترے سٹھ کروڑ اٹھانویں لاکھ ستتر ہزار اور اٹھانویں روپے کا یہ بھی نہ دیندہ ہے یعنی تین ارب سے زیادہ زائد اس سے آگے آجیں جی پنجاب ایریگیشن اینڈ پاور آہ ڈویلمنٹ جو ہے وہ ہے انہ سٹھ کروڑ ساٹھ لاکھ تریپن ہزار اور ایک سو ستائیس روپے کے یہ جناب نہ دیندہ ہے اور اب یہ دیکھیں ملک کا سب سے بڑا جو ادھارہ ہے میکمہ ریلوے اس کی سن لیں ترونجہ کروڑ انتیس لاکھ بیاسی ہزار سان سو بان ورپے کا یہ بھی نہ دیندہ ہے یعنی ریلوے نے اتنی بجلی کے بیلی نہیں دیئے نہیں دیئے جی یہ آنکہ کمرشل ادھارے ہیں بھٹا صاحب بس یہ لوگوں سے پیسے کماتے بھی ہیں لہور انگ کروڑ اتھارٹی پچاس کروڑ دو لاکھ انتیس ہزار ایک سو بھیس روپے لہور کی زلی حکومت جو ہے وہ ہے انچاس کروڑ انہ اناٹھ لاکھ باٹھ ہزار نو سو اٹھارٹ روپے اور دیکھیں میکمہ سید وہ بتالیس کروڑ چوتالیس لاکھ چھالیس ہزار نو سو تین روپے اور ہاں جی یہ میکمہ سید اور اب آج ہیں جی سب سے شریف جو ہے ہمارے ملک کی میکمہ پولیس جب بھی کوئی لا اناٹر کا معاملہ ہو ڈفارٹر کا معاملہ ہو ہر قسم کی ریکاوری کے لیے ان لوگوں سے رابطہ کیا جاتا ہے جو مقدمات ہیں وہ تھانوں میں درج ہو رہے ہیں اور یہ لوگ کرتے ہیں جی اور یہ خود ڈفارٹر جو ہیں وہ تر تاریس کروڑ چورانوے لاکھ ستاسی ہزار چھ سو اکتیس روپے کے یہ ڈفارٹر ہیں کسور زلی حکومت چونتیس کروڑ نڈینوے لاکھ انتیس ہزار نو سو چورانوے رپے کی جو ہے نا وہ جناب کسور جو ہے وہ ہے ڈفارٹر نادہ ہندہ ہے لیسکو کا اور آپ آجیں جن کے بجڑ گھربوں میں ہیں اور جن کی یہی سمجھ لے کے جو اس لہور کے ٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے ال ڈی اے اچھا جی بتیس کروڑ بٹالیس لاکھ ترتالیس ہزار دو سو ترینوے رپے کا یہ بھی جناب نادہ ہندہ ہیں اور اس کے روڑ چورہتر لاکھ چورہتر ہزار پانچ رپے کی جناب یہ بھی ڈی فارٹر ہیں یعنی آپ اندازہ کریں مادر علمی یونیورسٹی جو ہے جس نے لوگوں کو اخلاقیات کی تعلیم دینی ہے وہ ابھی 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 ہیں اور کتنی یہ 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 ادارے ابھی اور بھی آپ کے سامنے آئیں گے یہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں لیسکو کے جو چیف اگزیکٹیو ہے نا شاہد اہدر صاحب ہاں جی انہوں نے یہ افسران کو ہدایت کر دی ہیں کیونکہ یہ ہدایت جو ہیں وفاقی حکومت کی طرف سے ہے اور ڈنڈا دینے والے اداروں کی طرف سے اچھا بل کل کے سرکاری افسران سرکاری اداروں سے جلد سے جلد ریکووری کی جائے اچھا آن جی اور یہ ریکووری آپ دیکھیں اگر اداروں میں خربوں کی ریکووری ہو گئی تو بھائی جان پھر آپ دیکھیں دوسری طرف جو سنتوں کے بڑی سنتوں کے مالکان ہیں چھوٹے موٹے یہ آپ سمجھ لیں یہ خربوں کی ایک تو چوری ہوتی ہے نا یہ سینہ دوری ہے بلماسی یہ بھوٹا صاحب آپ آئے ہیں اسلام آباد سے معلومات دے رہے ہیں آتے ہیں لاور میں آگے آگے تھوڑا سا بتائیں جی اب آپ کو یہ یہ بھی خبر دے جو نیکسٹ ٹارگٹ ہے وہ ہے کراچی الیکٹر سپلائی کمپنی کا اور آپ کو یہ بتا دے تارک جمال صاحب یہ اربوں میں لاہور میں اگر یہ معاملات ہو ہیں تو کھربوں میں کراچی میں جائیں گے کھربوں میں بھائی جان وہاں تو بڑے بڑے دند چوری پہ بھی ٹاپ پہ جائیں گے اچھا اور نہ دہندہ کیونکہ وہاں پہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے آپ کو سیاست دان بڑے بڑے ہیں وہ نہ دہندہ نکلیں گے آپ کو پتا چلے گا پیپلز پارٹی آہ ایم ٹیو ایم اور دیگر وہاں پہ جو جماعتیں ہیں یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں وہ نہ دہندہ عربوں میں ہوں گے اور ادار رہے جو ہے وہاں پہ وہ بھی آپ کو کھربوں میں نہ دہندہ کی نسٹیں جو ہے جاری ہوگی آئندہ چاند دنوں میں اس کے بعد مولتان کی باری ہوگی تیسلا باد کی باری ہوگی گجرہ والا کی باری اور جب آپ پشاور کی طرف جائے گے تو وہاں میں بھی آپ کو کھربوں میں ملے گا تھوڑا سا مختصر بتائیں آہ وائنڈ اپ کرنے سے پہلے کہ یہ اتنے کھربوں پہ ہے جو بجلی کے ادا کرنے ہیں ان کے فالٹرز میں کیا یہ ان سے کوئی وصولی ہو جائے گی دیکھیں طاقتور لوگ ہیں جی یہ دیکھیں پھر وہی بات ہوگی کہ اگر وصولی ہو سکتی ہوتی تو اتنا بیلنس جاتا اتنا بات نہیں ہے تارک شمال صاحب آپ مجھے بتائیں عربوں کھربوں یہ جتنے ہیں آدمی بھٹا صاحب ایک مہنہ بیل نہ دے میٹر اتار لیتے ہیں ہاں اور یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بھی ہی نیک ہے ہاں تو ان کو کسی نے نہیں پوچھا نہیں پوچھا یہ پہلی دفعہ تاریخ میں ہو رہا ہے تارک شمال صاحب کہ یہ دیکھیں مجھے بتائیں آپ کہ جتنے دپارٹمنٹ ہم بتا رہے ہیں ان کے بجید خود کھربوں میں ہیں ہیلتھ پولیس کوئی بھی مجھے دپارٹمنٹ ایک بھی بتا دے تو اس کا مطلب ہے کہ بجلی جو ہے ان کے لیے فری تھی فری ہوگی نا اور ان کا کون بل دے رہا ہے عوام عوام جو مر چکے ہیں جن کے جن کے پاس اس وقت تارک جمال صاحب ایک وقت کا کھانا نہیں ہے تو یہ کھرب اور بے ان جو اداروں نے یہ ملکے لوٹے ہیں جی ناظرین تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے ہم مختلف پروگرام کر رہے ہیں بجلی کے اور کس طرح بجلی کے محکموں کو کمپنیوں کو ارباب اختیار نے لوٹا اداروں نے لوٹا سیاستدانوں نے لوٹا اور دپارٹر کیا اور آئی نوبت یہاں تک آگئی کہ عوام پر یہ بجلی اسمانی بجلی سے بھی زیادہ خوفناک بن کر گر رہی ہے اور اس کا کوئی حل اگلا نظر نہیں آ رہا آئندہ بھی جو بڑے بڑے مگرمچوں کی لسٹیں آئیں گی جن اداروں کے نام ہمیں معلوم ہوں گے ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ویڈیوز بار وقت آپ تک پہنچتی رہیں اجازت دیں اللہ حافظ